السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ میں ہوں انزل آئرفان پولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر اور عراقین کے خلاف سپریم جیڈیشل کاؤنسل سے رجوع عمر ایوب نے بریسٹر علی زفر کی وساطت سے شکایت دائر کر دی موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا ہے انتخابات کے دوران پی ٹی آئی کے پالنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا قانون کے مطابق نتائج جاری نہیں کیے گئے پری پول دھاندلی پر الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کیے رکھی پاغذات چھینے اور کار کو نغوا کیے گئے الیکشن کمیشن نے کوئی کار روائی نہیں کی مبسوط نشستیں چینی گئیں مسکنڈکٹ کی کار روائی کی جائے الزمات ثابت ہونے پر تمام عراقین کی برطرفی کی استفارش کی جائے پی ٹی آئی نے بطور جماعت چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران کے خلاف سپریم ڈیڈیشنل کاؤنسل سے رجوع کر لیا تحریکی صاحب کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب نے بیریسٹر علی زفر کے ذریعے شکایت دائر کر دی جس میں استعداہ کی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کے خلاف کنڈکٹ پر انکوائری کی جائے یہی نہیں انظامات ثابت ہونے پر چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کی برطرفی کی سفارش کی جائے پی ٹی آئی کی شکایت میں انتخابات سے پہلے اور بعد کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا کہا گیا کہ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا الیکشن کمیشن خانون کے مطابق نتائج جاری کرنے میں بھی ناکام رہا الیکشن کمیشن نے ٹری پول دھاندلی پر آنکھیں بند کیے رکھی پی ٹی آئی ارکان کی پریس کانفرنس میں وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں پی ٹی آئی امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے شکایت میں مزید کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی کوریج پر پابندی آئید ہوئی جس پر الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی میڈیا اور کونگ ایجنٹس کو فارم فارٹی فائیب کی فرامی بھی بروقت نہیں کی گئی پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے تک کی اجازت نہیں دی گئی ریٹرننگ افسران کو سیاسی بنیادوں پر تائینات کیا گیا الیکشن کمیشن نے صرف پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کیا بلکہ مخصوص نشستیں بھی چھین لیں اداروں سے درخواست ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو حکومت میں لانے والے آپ ہیں وزیرعالہ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ ایپ ایکس کمیٹی میں تمام اداریں موجود تھے پیصلے سب کی موجودگی میں ہوئے اس کے منٹس سامنے بھی آ چکے ہیں جو پالیسی بنی ہیں اس پر عمل درامت کرائے جائے گا مانے پی ٹی آئی اور ہمارا کردار سب کے سامنے ہیں ہم نے کبھی اقتدار کی سیاست نہیں کی ہم نے آئین کی پاسداری کی انہوں نے آئین توڑا وفاقی حکومت اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے وفاقی حکومت سے پیسہ نکل واک کر رہوں گا صبح کی تمام ضروریات کو پورا کروں گا کبھی بھی اقتدار کیلئے سیاست نہیں کی اس کا ثبوت ہے کہ دو بڑے صبحوں میں ہم نے الیکشن کرانے کے لیے آئین کے مطابق اپنی حقوقتیں چھوڑ دیں اور پھر آئین توڑنے والے کون تھے آئین توڑنے والے یہی لوگ تھے آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے جو مہنگائی اور جس طریقے کے ملک کے حالات آج بن چکے ہیں دشتگردی کے حوالے سے بھی معاشی حوالے سے بھی روزگار کے حوالے سے بھی اور ہر حوالے سے یہ تباہی کب شروع ہوئی ہے آپ وہ دن چیک کر لیں اور معاقہ کر لیں یہ ناہل ہیں یہ نکمے ہیں اور میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی عظم ہیں پنوتی کیا ہوتا ہے منحوس جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں ان کو لانے والے آپ ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسنگیج کرو ورنہ مزید نفرت آپ کے خلاف پھیل حکومت کی تحریک انصاف کو مذاکرات کی پشکش وزیرت عوانائی مصدق ملک نے کہا کہ یہ کہتے ہیں آئیں بیٹھے اور معاملات کو سلجھائیں ہم بات کرنے کا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ دھڑنا دیں گے ہم کہتے ہیں دہشتگردی کو ختم کریں آپ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے سلجھانا آپ کا مقصد نہیں الجھانا تھا تحریک انصاف والے پاگل ہیں بحروپی ہیں یا کیا ہیں کہتے ہیں نون لیگ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی حمایت لے کر حکومت کیوں نہیں بنائے پچھلے دنوں ٹرینڈ شلا بانی نہیں تو پاکستان نہیں ہمیں ہٹانا ہے تو ہٹا دے جو ادھم مچا رہے ہیں یہ اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ملک ایسے ہی چلتا رہا تو سب برباد ہو جائے گا وہ لوگ جو آپ کے سامنے آپ کے شہیدوں کو مجسموں کو جلاتے رہے ہیں جہازوں کو آگ لگائی انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روکنے کی کوشش کی جارے ہیں سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بحروپی ہیں یا پاگل ہیں اور اگر بحروپی ہیں تو ہم کیا کریں اور اگر پاگل ہیں تو ہم کیا کریں کسی بات پہ پیر لگا کے کھڑے ہی تو ہوں تو بات آگے چلے ہم کہتے ہیں بات کریں آپ کہتے ہیں دھرنا کریں بات کریں یا دھرنا کریں ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں آپ کہتے ہیں ملک گیر پیہ جام کریں گے میں پوچھتا ہوں کس کا پیہ جام کریں گے ترقی کا پیہ جام کریں گے خوشحالی کا پیہ جام کریں گے روزگار کا پیہ جام کریں گے کس چیز کا پیہ جام کریں گے بات کرو برباد مت کرو سلجھاؤ الجھاؤ مت جب ہم نے آپ کو کہا کہ آئیں آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹے ہیں تو حکومت بنائے تو کیوں نہیں بنائی جب پیپلز پارٹی نے کہا آئیں ہم آپ کی سپورٹ کرتے تو کیوں سپورٹ لے کے حکومت نہیں بنائی کیونکہ سلجھانا آپ کا مقصد نہیں تھا یہ کیا ہوا کہ آؤ بیٹھیں مذاکرات کریں کیا مذاکرات کی دعوت اس طرح دیتے ہیں ہم تو پرو امن احتجاج تک نہیں کر سکتے اس طرح کی مذاکرات کی پیشکش کو کیسے تسلیم کر لیں جو ایمین تحریک انصاف پر اسرگوھر کا حکومتی پیشکش پر رد عمل کہا کہ فرم سنتالیس کی پیدوار حکومت ظلم اور زیادتی آج بھی جارے رکھے ہوئے ہیں آج پہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے یہ لوگ چادر چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں لیکی رہنما ارفان صدقی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے حضور ارضیاں کرنے والے بانی پی ٹی آئی بہادر بنیں آساب جواب دے گئے ہیں تو پورا سچ اگل دیں کہہ دیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو فوج سے لڑوایا کہہ دیں کہ آرمی چیف کی تقرر روکنے کے لیے انہوں نے پنڈی پر یلغار کی بتا دیں کہ آرمی چیف کا تختہ الٹنے کے لیے بغاوت کی سازش کی یا کہہ دیں کہ فضائیہ کے تیارے انہوں نے جلائے بانی پی ٹی آئی نے ہیلیکوپٹر حادثے کا مسائقہ اڑایا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم و رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت خام خیالی میں نہ رہے کہ ہمارا دھردان نمائشی اقتماد سے ختم ہو جائے گا بولے ہم عوام کو ریلیف دلوا کر ہی جائیں گے حکومت سے مذاکرات بھی ہوں گے جس کے لیے ہم نے کمیٹی قائم کر رکھی ہے لیکن مذاکرات ٹالنے کے لیے نہیں ہوں گے عوام کو ریلیف دینا ہوگا امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے ایسے شخص کا نام دیا جو ملک میں موجود ہی نہیں ہے اس سے حکومت کی سنجیدگی ظاہر ہو جاتی ہے اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو ہماری کمیٹی سے مذاکرات کرے انہوں نے گرفتار افراد کی رہائی اور مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہیں ہم دھرنے کا رخ کسی بھی طرف کر سکتے ہیں فستائیت اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں پنجاب حکومت کے اس فاشس رویے کی مضمت کرتا ہوں اور متنبع کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان گرفتار شدگان کو رہا بھی کیا جائے اور ان کے سارے مقدمات ختم بھی کیا جائیں دوسری صورت میں ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہیں کہ اس دھرنے کا رخ ہم کسی طرف بھی کر سکتے ہیں اس لیے یہ فستائیت اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے مذاکرات کے لیے حکومت نے یہ بات کہی ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کچھ نام سامنے آئے ہیں اور ان ناموں کے حوالے سے ہم نے مشاورت کی ہے ہمارے کچھ تحقوزات ہیں لیاقت بلوج صاحب کو ہم نے یہ ذمہ داری دی ہے لیکن میں کمیٹی کا اس وقت اناؤنس کروں گا جب گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے وہ واضح ہو کر سامنے آئے گی اور ہمارے تحقوزات کو اس میں پیش نظر رکھا جائے گا یہ ایک گھنٹے میں یہ کام کر لیں تو ہم ایک گھنٹے میں اناؤنس کر دیں گے لیکن اس طرح نہیں چلے تو ناؤنس بجلی کے بلز میں ٹیکسز اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا راول فنڈی کے لیاقت باغ میں دھرنا جاری ہے امیرے جماعت اسلامی حافظ نئیم نے مطالبات کی منظوری تک واپس جانے سے انکار کرتا ہے بالکل اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے نمائند فیس سعید اس وقت وہاں پر موجود ہیں فیس سعید بتائے گا کیا مناظر آپ اس وقت وہاں پر دیکھ رہے ہیں اور دھرنے کی شراغہ کا کیا کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ دوسرے روز بھی جاری ہے ورکروں کی کارکنان کی ایک بڑی تدہ جو ہے وہ لیاقت باغ میں موجود ہے آج مرکزی قیادت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ کارکنان وہ بھی گھروں سے نکلیں تاہم خواتین کی ایک بڑی تدہ جو ہے وہ بھی لیاقت باغ پہنچ چکی ہے کارکنان نے لیاقت باغ کے اندر جو ہے وہ دن بار گرمی سے بچنے کے لیے خیمہ بستی بھی بنا رکھی تھی تاہم شدید گرمی اور حفظ کے باعث بھی کارکنان جو ہیں وہ ادھر مختلف شہروں سے کافلوں کی صورت میں پہنچ رہی ہیں صبح امیرے جماعت اسلامی حافظ نیمی رحمان نے اعلان کیا تھا کہ گورنمنٹ نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ مخلص نہیں ہے اس میں جو دو لوگ ہیں وہ آل ایڈی ملک سے باہن ہیں تاہم نئی کمیٹی بنائی جائے سنجیدہ لوگ بنائی جائیں اگر بات کیجئے پولس کی تو پولس کی طرح سے تین ہزار اہل کار تائنات کیے گئے ہیں ٹرافک کا انتظام انتظائی ناکس ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی ہیں اگر بات کیجئے پانی کی شدید گرمی اور حفظ کی وجہ سے انتظامیہ نے جو ہے ریول پنڈی کی ذلی انتظامیہ نے وہ کارکنان کو پانی بھی مہیا کر رکھا ہے پھر بھی جو کارکنان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے میں اور باقی چیزوں میں شدید دشواری کا سامنا ہے مرکزی قیادت جیسے ہی ادھر پہنچے گی کارکنان اس ٹائم پہ لیاقت باگ چوک میں موجود ہیں اور اپنے قائد کے انتظار میں ہیں تاہم مرکزی قیادت کے ساتھ ذلی قیادت جو ہے ریول پنڈی کی وہ بھی اس ٹائم پہ سٹیج پر موجود ہے اور کافتے جو ہیں وہ دور دوراز علاقوں سے ہے لیاقت باگ پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے تقریر کے ذریعے لہو گرمایا جا رہا ہے وہاں پر موجود دھرنے کی شرقہ کا اور مرکزی قیادت کا انتظار کیا جا رہا ہے بہت شکریہ فیض آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کا معاملہ تحقیقات کے لیے جی آئی تی تشکیل دے دی گئی ہے تحقیقاتی کمیٹی پانچ حراقین پر مشتمل ہوگی تفصیلات رپورٹ میں دیکھیا بی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف منظر مہم کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ذرائق کے مطابق اس حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف نے کمیٹی کی منظوری دی آئی جی اسلامباد پولیس کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ملزمان کی نشاندہ ہی کرے گی جس کے بعد ان کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جائے گا آئی جی اسلامباد پولیس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے کنوینر ہوں گے جبکہ ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیرزم ونگ ایف آئی اے ڈی آئی جی انویسیگیشن اسلامباد اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی اسلامباد جی آئی ٹی کے ممبران ہوں گے خبر دیں گے آپ کو حکومت کا سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف پارلیمانی فورم استعمال کرنے کا فیصلہ مخصوص نشستوں سے مطالق عدالتی فیصلے پر قومی اسمبلی میں رد عمل دیا جائے گا قومی اسمبلی کا اجلاس منگل کو بلائیا گیا ہے عدالتی فیصلے کے خلاف قرارداد منظور بھی کی جائے گی تفصیلات کیا ہے آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں صدر مملکت عاصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا حکومت نے بھی عدالتی فیصلے کے خلاف پارلیمانی فورم استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق حکومت مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر قومی اسمبلی میں رد عمل دے گی قومی اسمبلی اجلاس میں عدالتی فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کرائی جائے گی ایوان میں پارلیمان کی بالا دستی اور خودمختاری سے مطالق بحث بھی ہوگی قومی اسمبلی اجلاس میں اہم قانون سادی بھی متوقع ہے قومی اسمبلی کا اجلاس شیڈیول سے ایک ہفتہ قبل طلب کیا گیا ہے اجلاس منگل کے شام پانچ بجے طلب کیا گیا ہے فیفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنڈے کے لیے کام کر رہی ہے پی ٹی آئی کے حق میں امریکی قرارداد کے بعد پاکستان اور چین کے خلاف امریکی سینٹ میں بل پیش ہونا اقل والوں کے لیے ایک پیغام ہے نونلی کے رہنما محسن شاہنواز جانشا نے کہا کہ پاکستان کو جو نقصان بانی پی ٹی آئی نے پہنچایا وہ نقصان دشمن بھی نہیں پہنچا سکا مسلم نیگ نون کے رہنما تحریک انصاف پر برس پڑے ملک دشمن قرار دے دیا وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے اپنے بیان میں کہا کہ غیر ملکی لابیز پی ٹی آئی کے لیے بیرونے ملک اور تحریک انصاف بیرونی لابیز کے لیے پاکستان میں کام کر رہی ہیں چینی صدر کے دور پاکستان کے موقع پر ڈی چوک میں دھرنا سازش کیوں ہوئی تھی جواب مل گیا ہے پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ کیوں ہوئی اس کا جواب بھی مل گیا ہے مسلم نیگ نون کے سینئر رہنما محسن شاہ نواز رانچا نے کہا کہ ہاؤس آف بخاری اور شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی ہیں انہوں نے شرکت کی وہ تقریب کے جو میزبان تھے جب میں نے ان میزبان کا نام پڑا اور ان کو جا کے ذرا ریسرچ کیا گوگل کے اوپر تو پتہ لگا وہ لارڈ ڈینیل ہیں جو مشہور نیتن یاؤ کے بڑے قریبی ساتھی ہیں مسلم لیگی رہنماوں کا کہنا تھا کہ جس نے بھی نو مئی میں کردار ادا کیا ہے ان سب کو سزا ملنی چاہیے اگر کسی کو چھوڑا گیا تو یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی پولیس کی درخواست پر جسمانی ریمانڈ کی کارروائی میکان کی انداز میں نہیں ہونی چاہیے ماہ تحت عدالتوں کو ریمانڈ دیتے وقت نوناسب شواہد کو دیکھنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ کل عدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ بانی پی ٹی آئی کے وقلہ کے دلائل قانونی اہمیت کے حامل ہیں ان حالات میں ماہ تحت عدالت کا ریمانڈ دینا علا عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف ہے بانی پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور جسمانی ریمانڈ اور ویڈیو لنک پیشی کے متعلق حکومتی نوٹفیکیشن کل عدم قرار دیا سابق نگران وزیر گوہر اجاز نے آئی پی پیس کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے گوہر اجاز نے کہا کہ ہم قام کے توسط سے چالیس آئی پی پیس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں اللہ ہمیں کامیابی سے ہم کنار کرے گوہر اجاز نے چند دن پہلے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے آئی پی پیس کے ذریعے پیدا ہونے والی بجلی اور کپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ہونے والی ادائیگیوں کے تفصیلات بھی شیئر کی تھی قابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنماء مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ حکومت گرمیوں کے مہینے میں گھریلو صارفین پر ایڈوانس انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس ہٹا دے تو بجلی کا بل چوبیس فیصد کم ہو جائے گا حکومت کمرشل اور انڈسٹریل صارف سے بے شک یہ ٹیکس وصول کرے مگر گھریلو صارفین کو ریلیف دے پچاس عرب روپے اگر حکومت پاکستان اپنے ٹیکس کی آمدن کم کر دے تو اس وقت بجلی کا بل گھریلو صارف کا چوبیس پرسنٹ سے کم ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹیکس مصولات کی جو ہیں وہ اس کے وجہ سے آپ ڈیفیسٹ بڑھائیں میں کہہ رہا ہوں اپنے اخراجات کم کریں حکومت پاکستان آج بھی ساڑھے گیارہ سو عرب روپے پی ایڈی بی پہ رکھا ہے پچھلے سال حکومت پاکستان نے اسی پی ایڈی بی کے مد میں سات سو اور پانچ عرب روپے خرچ کیا ہے تو اگر پچھلے سال سات سو پانچ عرب کر سکتے تھے تو اس سال آٹھ سو میں گزارہ کر لوں حالانکہ اس سال تو تین سو چار سو پہ آ جانا چاہیے تھا اور ٹیکس کی چھوٹ دینی چاہیے تھی آپ آٹھ سو میں گزارہ کر لیں ساڑھے تین سو عرب روپے آپ کا ہے آپ چار پانچ مہینے آرام سے نہ صرف ٹیکس ہٹا سکتے ہیں بلکہ اور بجلی کی رہایت کر سکتے ہیں لیکن حکومت کی اپنی ترجیہات یہ ہیں کہ وہ ایم این اے اور ایم پی ایس کے پروجیکٹ جس میں پانچ سو سے چھ سو عرب روپے خرچ ہوگا ایم این اے اور ایم پی ایس کے پروجیکٹ اس پہ لگا رہے ہیں لیکن آپ کے بجلی کے بلوں میں کمی نہیں لا رہے ہیں بجلی کی تقسیمکار کمپنیز میں تائنات ایف آئی ایف سران کی دیانداری اور کارکردگی کا معاملہ ایف آئی اے نے پاور ڈیوین کے سنگین الزامات کو مسترد کر دیا ایف آئی اے نے سیکرٹری پاور ڈیوین کو خط بھی لکھا ہے مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے بیرہ شیف اسلام آباد میاں شاہد اماری صاحب موجود ہیں میاں شاہد بتائیے گا اس حوال سے لیکن مجلی کی تقسیمکار کمپنیز میں ایف آئی اے کے افتران تائنات تھے اور اس حوالے سے پاور ڈیوین نے شکائد کی تھی کہ ایف آئی اے کے افتران جو ہیں وہ نجاز تنگ کرتے ہیں اور وہ مختلف ایلیگل ایکٹیوٹیز میں ملوث ہیں تو اس پہ ایف آئی اے نے پاور ڈیوین کے سنگین الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور ایف آئی اے نے سیکرٹی پاور کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاور ڈیوین کے لکھے کے خط بر ان کو تشویش ہے اور پاور ڈیوین نے بجلی چوری اور کرپشن روکنے کے لیے تائنات ایف آئی اے کے افتروں پر جو سنگین الزامات لگائے ہیں وہ غلط ہیں سنگین الزامات لگائے ہیں وہ غلط ہیں شاہد آپ ہمیں تفصیلات سیاہ کا کرے ہیں شکریہ آپ